السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عبدالکریم حضرت مخاطب ہوں آج کا ہمارا موضوع ہے حرارتِ غریزی و رتوبتِ غریزی حرارتِ غریزی ایک ایسی حرارت ہے جو قیامِ نطفہ کے وقت مرد اور عورت کے مادہِ تولد کے ملنے کے ساتھ پیدا ہوتی ہے اور اسی پر زندگی قائم ہے اور جب وہ ختم ہو جاتی ہے تو موت واقع ہو جاتی ہے اس لئے اس کو حرارتِ اصلیہ بھی کہتے ہیں ان کے خیال کے مطابق حرارتِ غریزی بڑھا ہی نہیں جا سکتی اس کے برعکس فرنگی سائنس اس عمر کو تسلیم کرتی ہے کہ حرارتِ غریزی کوئی حرارتِ اصلیہ نہیں ہے بلکہ جسم انسان میں پیدا شدہ حرارت کا نام ہے اس کو جس قدر بھی چاہے انسان بڑھا سکتا ہے ان دونوں مقدمات میں جو مغالتا ہے وہ اس طرح نکالا جا سکتا ہے کہ روح کو شولہ تسلیم کر لیا جائے اور حرارتِ غریزی کو جلنے والا مادہ شم میں تو حقیقت سامنے آ جاتی ہے کہ شولہ پھر روشن نہیں کیا جا سکتا اگرچہ حرارتِ غریزی کو زیادہ زیادہ جس قدر بھی بڑھایا جائے اس سے دو مقدمات واضح ہو جاتے ہیں کہ انسان حرارتِ غریزی کے ساتھ زندہ ہے اور حرارتِ غریزی بڑھائی بھی جا سکتی ہے اور اگر شولہ کو روشن رکھا جائے تو اس طرح انسان ایک لمبی عمر تک زندہ رہ سکتا ہے ہم چند شوہید بھی پیش کر سکتے ہیں مثل ان پیداش کے بعد تندرست بچہ کا مر جانا یا تندرست نوجوان کا دم گھٹ جانا یا ڈوب جانا بلند مقام سے گر کر مر جانا اور بہت خون خارج ہو جانے کے بعد موت کا واقع ہو جانا ان سب حقائق سے حساب ظاہر ہے کہ حرارتِ غریزی تو جسم میں قائم تھی مگر روح کا شولہ بھج گیا ہے اور اسی پر زندگی کا دار و مدار ہے کچھ اسی طرح کا علم قرآن حکیم سے روح کے متعلق حاصل ہوتا ہے حضرتِ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روح کے متعلق سوال کیا جاتا ہے ارشادِ باری طالع ہے کہ روح کے متعلق وہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہہ دو کہ روح میرے رب کا عمر ہے عمر وہ عمل ہے جو رب کی طرف سے صادر ہوتا ہے اس سے صاف ظاہر ہے کہ روح ایک شولہ نور اور روشنی ہے جو ضرورت کے وقت رب العالمین کے حکم سے اپنا عمر پورا کرتی ہے حکمہ نے جسم انسان میں طبی روح تسلیم کی ہے جس کو مذہبی روح سے ایک الگ ہستی قرار دیا ہے اس روح طبی کے متعلق اس طرح کہا گیا ہے کہ الروح اس سے صاف ظاہر ہے کہ طبی روح ایک لطیف گیس ہے جو جلتی ہے اور شولہ قبول کرتی ہے سرنگی سائنس نے اس کو آکسیجن سے تشبیہ دی ہے اس کو حرارت گریزی کہے لیا جائے یا حرارت گریزی کے ممدوم معاون کرنے والا مادہ اس توضی سے ہم زندگی کے بہت قریب پہنچ جاتے ہیں یعنی ہم حرارت گریز سے جلنے والی شمع پیدا کر سکتے ہیں البتہ اس میں شولہ کی ضرورت باقی رہ جاتی ہے اگر ہم موجودہ دور کے ان سائنس دانوں کے تجربات کی طرف غور کریں کہ انہوں نے بیت چھوٹے چھوٹے جانوروں کو مار دینے کے بیت کئی گھنٹوں بیت زدہ کیا ہے یا ایسے انسانوں کو دوبارہ زندگی بکشی ہے جو ڈوب کر مر گئے تھے یا بجلی کے شاٹ سے مر گئے تھے یا آکسیجن کے ٹینٹ میں مرنے والوں کو زندہ رکھ کر ان کو موجود سے باہر گرسیٹ لیا ترکی یافتہ ممالک میں حرارتِ گریزی کی شولہ کو روشن رکھنے کے لیے تحقیقات جاری ان کا خیال ہے کہ ہم وہ روح کا شولہ پھر روشن کر دیں گے تجربہ صرف یہ کرنا ہے کہ حرارتِ گریزی کو کس گیس سے روشن کیا جا سکتا ہے رتوبتِ گریزی حرارتِ گریزی کی طرح رتوبت گریزی کو بھی رتوبت اصلیہ کہتے ہیں جو بوقت نتفہ قائم ہوتی ہے اور مدد تک قائم رہتی ہے اس میں کمی پیشری نہیں کی جا سکتی اس لیے جوانی واپس نہیں آ سکتی اور موت کا علاج ممکن نہیں ہے جس کے لیے دلیل یہ دی جاتی ہے کہ انسان کے عیضہِ اصلیہ جو رتوبتِ گریزی یا رتوبتِ اصلیہ سے تیار ہوتے ہیں اگر ان میں نقصان واقع ہو جائے تو وہ دوبارہ نہیں بن سکتے لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس میں بھی حرارتِ گریزی کے طرح وہی مغالتہ ہے کیونکہ جب حرارتِ گریزی کی پیداش ممکن ہے جو ایک افاق کی شئے ہے جیسا کہ ہم پہلے ثابت کر چکے ہیں تو رتوبتِ گریزی کی پیداش کیوں ممکن نہیں جو خالص ارضی شئے ہے جہاں تک عیضہ اصلیہ کا تعلق ہے وہ صرف ایک بون سے تمام جسم انسانی کو کیسے تکمیل کر سکتے ہیں جب بادت تولد مرد اور عورت کا مل کر نتفہ قرار پاتا ہے تو وہ تین حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے ایک بنیادی اعزہ دو حیاتی اعزہ تین خون بنیادی اعزہ میں ہڈی ورابات اور اوتار بنتے ہیں اس کی اصل الہاق کی مادہ سے ہوتی ہے حیاتی اعزہ سے احصاب جن کا مرکز دماغ ازلات جن کا مرکز دل اور گدد جن کا مرکز جگر ہے دل و دماغ جگر یہی تینوں اعزہ رئیسہ ہیں جو ازلاتی اعزہ اپی تھل سے تیار ہوتے ہیں جن کی بافتیں ٹیشوز بننے کے بعد اعزہ تیار ہوتے ہیں خون جو مرکب اناثر اور حامل روح طبی اور حرارت ہے جس سے ہمیشہ بنیادی اور حیاتی اعزہ کو گزہ ملتی رہتی ہے جس طرح ہڈی کے ٹوٹ جانے کے بعد اس کے خلیے پھر بڑھ کر آپس میں جڑ جاتے ہیں بالکل اسی طرح گوشت اور غدد کے خلیے بھی بڑھ کر آپس میں جڑ جاتے ہیں کمی صرف یہ رہ جاتی ہے کہ ان کے درمیان ایک گرہ سی پڑ جاتی ہے جس سے ان میں فرق پڑ جاتا ہے اس وجہ سے ان میں بجلی کی روح پورے طور پر گزر نہیں سکتی دوسری طبیعت جو تمام جسم کی پرورش کی ذمہ دار ہے کسی خاص عضو کی طرف انتہائی طور پر متوجہ نہیں ہو سکتی اس لئے اعزہ کی دوبارہ نشون ماوارت کا ذرا مشکل ہو جاتی ہے ورنہ اعزہ اصلیہ بھی دوبارہ بن جاتے ہیں جس کے مثال دانت ہیں یعنی اگر جسم میں ان کا مادہ کافی مقدار میں ہے تو وہ پھر بھی نکل آتے ہیں ناخن اور بال ہمیشہ بڑھتے رہتے ہیں لیکن جب ان کا مادہ خراب ہو جاتا ہے تو ان میں خرابی واقع ہو جاتی ہے ان حقائق سے ثابت ہے کہ رتوبت گریدی ہمیشہ تیار ہوتی رہتی ہے جس سے حیاتی وسہت قائم رہتی ہے جس طرح حرارت گریدی اور رتوبت گریدی قائم رہتی ہے اگر اس حرارت کی پیداش اور اعتدال جاری رہے تو سہت اور شباب قائم رہتا ہے اور طبیل عمری ہوتی ہے جب اس میں کمی واقع ہو جاتی ہے تو اس کی صورت اول میں رتوبت میں کمی واقع ہو جاتی ہے جس سے اس میں حرارت گریدی قائم نہیں رہتی کبھی حرارت گریدی کی پیداش بڑھ جاتی ہے اور اس طرح رتوبت گریدی میں کمی واقع ہو جاتی ہے کبھی رتوبت گریدی بڑھ جاتی ہے گریزی کمزور ہوتی ہے اور حرارت گریزی کی پیدا شرک جاتی ہے یا کم ہو جاتی ہے یہ سب صورتیں صحت و شباب اور طبیل عمری پر اثر انداز ہوتی ہیں رتوبت گریزی میں فساد بالکل اس طرح پیدا ہوتا ہے جس طرح میدہ و امہ اور جگر میں پیدا ہوتا ہے یا رتوبات اطلیہ میں پیدا ہوتا ہے لیکن رتوبت گریزی میں فساد طبیعت مدبرا بدن انسانی سے آسانی سے پیدا نہیں ہونے دیتی اور اگر جب کبھی ہوتا ہے تو کسی ایک قسم کے نصیج کے خلیات میں ہوتا ہے تمام جسم کے خلیات میں یک بارگی نہیں ہوتا لیکن اگر جب کسی ایک نصیج میں فساد ہوتا ہے اور اس کی اصلاح نہ کی جائے تو رفتہ رفتہ تمام جسم میں پھیل جاتا ہے جسم میں جو زہر اثر کرتے ہیں وہ اسی اصول پر اثر کرتے ہیں اور ہر قسم کے زہر مختلف علامات ہوتی ہیں رتوبت گریزی کے فساد کو دور کرنا تجربہ کار معالج کا کام ہے ہر بازاری دوا فروش کے بسک کا کام نہیں جب فساد رتوبت گریزی پیدا ہوتا ہے تو پھر رفتہ رفتہ حرارت گریزی کمزور ہونا ہے شروع ہو جاتی ہے جس کے نتیجہ میں اس کے اندر جو شولہ پیدا ہوتا ہے وہ مدہم ہو جاتا ہے اس کا نام بڑھا پہا ہے اور پھر ایک وقت اسہ آتا ہے کہ وہ بالکل بوجھ جاتا ہے جس کا نام موت رکھتے ہیں یوں وقتاً وقتاً ہر ایک جاندر چرند پرند پر موت واقع ہو جاتی ہے آپ کی دعاوں کا طالب عبدالکریم آزاد سلام علیکم